اسلام علیکم جی میری پیاری سی پیاری یوٹیوب فیملی اور میری بہت سی پیاری بہنیں میری کل والی ویڈیو سب کو بہت پسند آئے تھی تو میں نے اپنے دوز ڈریس ٹیچ کیا تھا تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں یہ ایک کریزما کا ہے اور ایک نہ سفائر کا ہے تو بس یہ دونوں ڈریس ٹیچ کر کے نہ تو میں نے چھوٹے سی کلیپ بنایا تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے کہا چلے میں اپنی ڈریس ڈیزائننگ کیوں نہ شیئر کروں تو بس میں نے آپ کو یہی بھی بتانا تھا کہ اپنے جسامت کے ساتھ سے اپنی ڈریسنگ کیا کریں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں نا ہیلڈی جسم پہ نہیں اچھی لگتی جیسے مناسب جسم ہو لوس کرتے وغیرہ یوز کرنے چاہیے جیسے اب یہ میں نے نا سائیڈ پہ دو سٹیپس تیار کر کے نا لیس کو ہی بھی شٹل کیا سائیڈ پہ مگزی جو سیدھی سائیڈ ہو دینا مگزی کی وہ لگا کر تو یہ چاروں طرف میں نے یہ لگا دی اور ساتھ میں نے نا بلیک ان بائٹ جو نیچے سے باورڈر اترا تھا نا اس کی پٹی لگا کرنا تو یہی لیس کو کٹنگ کر کے نا ایک سائیڈ پہ میں نے پوری فیلنگ کر دی اور ایک سائیڈ پہ چھوٹے لیوز کٹ کے نا تو یہ لگا دی ہیں اب برین وغیرہ پہ پہ جائیں تو یہ اس طرح کے ہی آج کل جال رہی ہیں تو یہ میں نے سٹین گلے کی طرح بنایا تھا جو پیچھے سے ہابین ہوتا ہے نا وہ بنا گئے کہ سردیوں میں یہ اچھے لگتے ہیں اور آج کل جو ٹرینڈ میں ہے نا یہ کف جو ہے نا کف سٹائل کافی ٹرینڈ میں ہے تو یہ اپنی جیسے ایج کے کوڈنگ بھی اور اپنی جسامت کے کوڈنگ بھی آپ لوگ نا اپنی ریزائنن کیا کریں لوس کرتے پہنے اور انسان ڈیسینٹ اور الیگنٹ لگتا ہے تو یہ میں نے دو بوکس پلے ڈارکن آگے کف لگا دیا اور بٹن جو ہے نا میں نے بیٹس کے ساتھ بنا لیا تھے اور یہ جو میں نے بٹن ہے یہ کافی دیر سے میں نے اونلائن بائے کیے ہوئے تھے وہ میں نے ساتھ لگا دیا ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کریں یہ سفائر کا صورت تھا اور اس کے ساتھ جو شعال ہے نا یہ بھی بہت پیاری کلر فول تھی اور ساتھ پلینٹ روزر تھا اور یہ میں نے سفائر سے نا سیل میں سلیا تھا اور یہ دوسرا جو درئیس ہے نا یہ پینک کلر کا بٹن میرے پاس کافی دیر کا marque گارا تھا تو اس کا جو بیس کلر وافٹ ہے اور ساتھ پر نا پینک کلر کی ملوئیڈری اور ساتھ سکائے کلر کی ہے تو میں نے نا پینک کلر کا نا مرینہ کا سوٹ نے لیا ہے اور اس کے اوپر نا بلیک ان وائیڈ لیسٹ بھی میرے پاس تھی پینک بھی تھی جو کلر سیم تھا نا اور ساتھ پلینٹ یہ دو موٹیف تھے یہ بھی کرزما کے ہی ہیں اور ساعت نا بلیک ان وائٹ کپڑا تھا اس کو میں نے پہلے جیس کر کے نا تو اوپر یہ میں نے موٹی پیسٹ کیے تھے ابھی یہ نا سویدہ کی کہ ساتھ ہی پیسٹ ہے میں اس کو نا بزار سے لگوالوں گی اور ساعت اندر طرف ساری میں نے فولڈنگ کی ہے آپ کو پتہ ہے آپ ریڈی میٹ بھی لیتے ہو نا تو فولڈنگ سے نا یہ کمیز کی گریپ آ جاتی ہے جس سے ایک تو کمیز ٹھہری بھی آتی ہے لوس فیٹنگ پینا کریں اس سے انسان سمارٹ اور الیگنٹ لگتا ہے کیونکہ اب تو بہت تو مچ فیٹنگ کا فیشن بھی نہیں ہے تو بس اس طرح ہی میں نے یہ پٹی دونوں پنک والی پٹی لیت ہے اور بلیک ان وائٹ لیت ہے یہ میں رائیوین سے جاتی تھی نا تو وہاں سے ملے اکراتی تھی تو یہ چیزیں میرے پاس کافی پڑی ہوئی ہیں اور ساتھ تھا میں نے یہ ساتھ ڈبل قسم کی لیت لگا کر نے تو اس کو جیسٹ کیا ہے یہ کرزمہ کا ہی ربٹ ہے اور یہ دیکھیں نا پنک کلر کی امپوری کے ساتھ سکائے کلر کی تھی جس کے ساتھ میں نے پیش میچنگ کی ہیں اور ٹروزر کے اوپر میں نے سیمپل ٹروزر بنایا اور سیمپل سی نیچے بلیک ان وائٹ لیت لگا کرنا یہ میں نے ٹروزر ریڈ کر لیا ہے تو آپ سے ہمیں یہ بات کر رہی تھے کہ اپنی نا ایک تو ہوتا ہے نا لک ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ایج کا بڑا لگتا ہے ڈریسنگ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور اچھی دیزائنگ کر کے پہن لینا یہ ہر ایک کی سینس نہیں ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں ہم لوگ جیسے یوٹیوبر ہیں تو آپ لوگ ہماری ویڈیوز پہ آتے ہو تو خود کو تھوڑا سا چینج کریں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اچھے اچھے دیزائنگ والے کپرے پہنیں کیونکہ جو ریڈی میٹ تو بہت کوسپلی ہوتے ہیں تو یہ ہم خود لے کر چیسی تھوڑی سی دیزائنگ کر کے ہم اس کو بہت ہی اچھا اور ایلیگنٹ بنا سکتے ہیں تو بس یہ اس طرح بلیکن میں پٹی ربٹے پہ بھی لگی بھی ہے اور سائیڈوں پہ سیمپل لگی بھی ہے اب لگانے کو لیسز وغیرہ لگوا لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھو نا ایمبروائیڈی کلر ربٹہ پہلے ہے تو اس پر جو سیمپل پٹی لگی بھی نہ تو یہ اچھی لک دے رہا ہے تو آپ سب بہنے میں جائے ضرور بتائیے گا میرے دونوں ڈریس کیسے لگی ہیں اور میری ویڈیوز کیسی ہوتی ہیں سب لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی